جبکلنہ دی خلا کا موضوع کہ آتے ہیں قرآن میں مشہور رہو اس کے ذریعے تویی پر مصبوطہ ہو گئے ہیں بہتر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں کا توشہ لے کر توشہ سے مراد کھانے پینے کا سمان لے کر غارِ حراء میں چلے جایا کرتے تھے اور آپ بہاں پر کئی کئی دن اعتقاف کی حالت میں رہتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے رمضان مبارک تھا آخری عشرے کی تانک رابطہ لنے سے ایک راب تھی جبریل آپ کے پاس آیا یہ پہلا پہلا چانس ہے جبریل کے آلے کا اور جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر رہا ایک راہ پڑھئے جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور تبایا پھر کہا ایک راہ پڑھئے میں تو پہلا نہیں ہوں پھر جبریل نے سینے سے لگایا تبایا ایک راہ پڑھی میں تو پہلا نہیں ہوں جبریل نے کہا ایک راہ بسم رب پر کللی خلق اب یہ دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے جو عالم الغیب ہو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں معنی بکاری میں پڑھا ہو رہی ہو خالی معنی کرتے ہیں مشرقین پاکستان جبریل نے کہا ایک راہ پڑھی ہے آپ نے کہاں معنی میں نہیں پڑھتا ہے یہ خالی کیا معنی کرتے ہیں جبریل نے کہاں پڑھی معنی نہیں پڑھتا ہے با حیبہ ادھر بڑا جود تو جبریل نے پھر یہ الفاظ پڑھے یہ پہلی 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 پانچ آیا تھا اگرام بسم رب پر کلل نزی خلق خالق الانسان من علق پڑھئے مر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چار محیور مطالع کے مستعین میں چلک ہوا ہے مطالعہ پڑھئے ہو درہانے کے مطد مادنے والے ہو لو اپنے پڑھے دیوار کے نام کے ساتھ اللہ سی خلق جس اللہ کریم نے پیدا کیا اب مفعول کو حصف کر دیا تعمیم کے لئے کس چیز کو پیدا کیا نیچے لکھے کل نشہ انہار ایک چیز کو پیدا کیا اب یہ نعمت ہوا عامہ ہے تمام کائنات کی چیزوں کا خالق اللہ ہے ایک خالق الانسان من علق پہلے تو عام نعمت کا ذکر کرتا ہر چیز کو نا نے پیدا کیا اب خاص انسان کا ذکر نعمت خاصر خالق الانسان من علق پیدا کیا اللہ نے انسان کو من علق جمع ہوئے خون سے من جبید خون سے پیدا کیا اب ایک تو خالق پر لکھائے تخصیص بعد از تعمیم مہین ہیں اور من علق اس پر لکھے کفیت خالق اور لکھے اور لفظ ترمیانی حالت یعنی حالت برزخیہ لینی تین مہین لکھیں انسان کی بڑی بڑی حالتیں تین ہیں آپ نے کلیے فائدیں پڑی ہیں پہلے انسان پانی کا نطفہ ہوتا ہے گندہ کترہ نمبر دن اس کے بعد خون بنتا ہے اور نمبر تین اس کے بعد گوشت اور ہڑی بغیر بنتی ہے تو یہ علق یہ ترمیانی حالت ہے جس طرح برزخ ترمیان میں ہے دنورہ ہے آخرت ہے ترمیان میں برزخ ہے علم برزخ اسی طرح خون یہ بھی ترمیانی حالت ہے پہلے پانی کا کترہ پھر جمع ہوا خون اس کے بعد گوشت اور ہڑی بغیرہ تو اللہ نے ترمیانی حالت کو ذکر کیا علق اب جملے پر دور کریں میں ذرا باب فٹ کروں اکراب اسفر بگل نسی خلاک خالق الانسان من حلاک جمع ہوا خون نہیں تھا انسان کوئے کہ مادون تھا کچھ بھی نہیں تھا جمع ہون کیا چیز ہے جو اللہ مادون سے انسان کو موجود کر سکتا ہے وہ آپ سے قرآن بھی پڑھنا سکتا ہے لکھیں پھول جائیں گے آپ جو کو الگ پرکر بھی لکھیں مادون کو انسان پرکر بھی لکھیں موجود کر سکتا ہے وہ آپ سے قرآن بھی پڑھنا سکتا ہے اب میں دوبارہ جملہ دورا رہا ہوں خیال کریں جو اللہ کریں اللہ کو الگ کیا چیز آگا ہے مادون مادون نہیں تھا الگ جمع ہون جنہ کریں مالک جمع ہون کو انسان بنا سکتا ہے مادون کو موجود کر سکتا ہے آپ سے بھی قرآن بڑھنا سکتا ہے اب ایک یہاں پر سوال ہے کہ اللہ نے پانی کا ذکر کیوں نہیں کیا ہونا تو چاہیئے تھا خالق انسان من نطفات ذکر نطفے کا نہیں کیا ذکر اللہ نے اللہ کا کیا مر بڑی عجیب بات ہے ہدایہ کون سے درجے میں ہے خامسہ میں تو خامسہ والے علماء آپ نے ہدایہ میں برس پڑھی ہوگی کہ علماء کا اختلاف ہے کہ نطفہ پاک ہے کہ بلید ہے امام شافی کے نزید منی پاک ہے خامسہ میں ہدایہ میں ہے میں نے ہدایہ پڑھا تھا سجرانوے میں کتنے سانوں میں ہدایہ میں ہے تو چونکہ اس نطفے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک ہے یا بلید ہے لیکن خیال یہ جو خون ہے اس کے اندر کسی تر اختلاف نہیں ہے سارے کہتے ہیں کہ خون نہ پاک ہے چونکہ نطفے میں اختلاف ہے وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے لیکن علماء کے اندر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ ناپاک ہے ہر میں حقیقہ دے ایک ناپاک اور بلید چیز سے محلہ انسان کو موجود کر سکتا ہوں تو محلوب آج سے قرآن کیوں نہیں پڑھا سکتا یہ اگرہ اور اپنا اگرہوں کا لیکن پڑھی میرے مہدو سیمہ سیمہ اور آپ کا پہردگار الاکرام بڑا مہربان ہے جو اچھاتا ہے اتا کرتا ہے سامنے حشیہ پہ جمعہ لکھے پھون جائیں گیا اکرام کا جمعہ لکھوانا چاہتا ہوں فیض ملنے کی دو شرائط فیض خیدہ فیض ملنے کی دو شرائط نمہ ایک فیض ملنے کی صلاحیت ہو نمہ دو فیض دینے والا بخیل نہ ہو مفیض فیض دینے والا بخیل نہ ہو مولانا سلمان یہ دو باتیں سمجھیں فیض کیسے نصیب ہوتا ہے جو لینے والا ہے اس میں لینے کی صلاحیت ہو اب میرے ہاتھ ہے پاؤں ہے آکے ہے بغیر بغیر میں ڈریم سیکھ سکتا ہوں صلاحیت لینے کی تو ہے اچھا کوئی مجھے سکھانا نہ چاہے پھر میں کیسے سیکھوں دو شرطیں ہوتی ہے فیض تب ملتا ہے کہ لینے والے میں صلاحیت ہو اور نمبر دو جو فیض دینے والا ہے وہ بخیل نہ ہو آپ فرمایا اکرم اور پکن اکرم پڑھئیے اور آپ کا پروردی کے بار بڑا مہربان ہے میرے نہ ہو اکرم والا اکرم ہے بڑا مہربان اچھا کی جب نہ لکھ لیں بھول جائے گا آپ کو اکرم بخیل نہیں ہے اوپنا مہربان اکرم بخیل نہیں ہے آپ فیض لینے کی کوشش کریں آپ بافی ٹھو گئی اکرم اور پکن اکرم آپ کا پروردی کا ارپنا مہربان ہے وہ دینے والا پخیل نہیں ہے آپ فیض لینے کی کوشش کریں میرے پر امر اندازی انم ابن کنم دوسرا اینا اندازی انم ابن کنم وہ انہ کریم جس نے سکھایا کنم کے ذریعے انہ کنم بہت بڑی نعمت ہے اگر کنم نہ ہوتے تو یہ ساری تحریریں ہم تب کیسے پوچھتی علماء کی یہ کہا تیسر انا انم انسر رمال میانم سکھایا انسان انسر کو بلا کنم اب جہاں تعلیم تھی کنم کے ذریعے اور آگے تعلیم ہے بلا کنم بغیر کنم کے مارم میانم سیدھالا انسر کو نکریم روگوچ لب یا علم جو انسان انجام تھا تھا سب نے جو نہ لکھے اللہ نے جو چیزیں سکھائیں وہ دو قسم ہیں نمبر ایک منفوزات نمبر دو مکتوبات کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہے کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہے اور اللہ نے سکھائیں وہ دو مکتوبات اور اللہ من انسانا مانم یانم مانم یانم کے لیجیے منفوزات جو لکھے ہوئے دو دونوں چیزیں لکھ سکھائی ہیں مرحب غالی آگے غالی خالیوں نے کہا اللہ من انسانا مانم یانم انسان سے مراد نبی پاک ہے اللہ من انسانا مانم خالیوں نے کہا موشن کو نے سکھائی اللہ کریم نبی پاک کو وہ سب کچھ ہو جو آپ نہیں چانتے تھے نبی پاک عالم الغیب ہیں خالیوں نے کہا انسان سے مراد نبی پاک ہے اور آپ سے سلام اللہ نے سب کچھ سکھا دیا آپ عالم الغیب ہیں حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے اس سے تو مراد وہ ہے شریعت کا علمتہ فرمایا دیگ کا علمتہ فرمایا یہ چلو ہم نے کہا اگر تم کہتے ہو انسان سے مراد نبی پاک ہے ابھی آپ کو قانون لکھوایا ہے اگر معرفہ کا عیادہ معرفہ کے ساتھ کیا جائے تو دوسرا معرفہ پہلے کا عیر ہوتا ہے دیکھو ہم نے کہا آگے پڑھو دیکھو جواب ساتھ موجود ہے وہ پیرا جو جولہ تھا قلعہ اننل انسان نیتہا ہے دیکھو انسان پہلا معرفہ ہے اور دوسرا بھی معرفہ ہے دونوں ایک ہو بھی ہے نہیں سکتے ہیں یہ ہے قلعہ قلعہ منعبقی بات ہے حقلعہ منحقا سچی بات ہے اننل انسان نیتہا ہے شکیر انسان البتاحت انسانیت سے نکل رہا ہے معاصلہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک مراد ہے نہیں نہیں مراد انسان سے مراد نبی پاک نے یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے قلعہ اننل انسان نیتہا پکی بات ہے قلعہ منحقا شکیر کافر انسان انسان پر لکھے کافر نیتہا حد انسانیت سے نکل رہا ہے لکھا ہے بیان مرض جو سکب ہے حرمان انگل قرآن کا قرآن پاک سے محروم کون رہے گا جو حتیم سنیت سے نکل رہا ہے سبب مرض کیوں حتیم سنیت سے نکل رہا ہے اللہ حسنان اس وجہ سے حتیم سنیت سے نکل رہا ہے کہ دلتر انسان اپنے آپ کو رہا ہو دلتر انسان اپنے آپ کو اس طرح کے پر پرواہ ہو گیا ہے اپنے اپنے اپنائیں جن سے مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے میں فلا مولوی سے کی تبریر سنو واسنو میں درس میں بیٹھوں مجھے کیا ضرورت ہے اور رہا اس طرح اس وجہ سے انسان حد انسانیت سے نکل رہا ہے اس وجہ سے کہ دلتر انسان اپنے آپ کو بے پرواہ ہو گیا ہے اور حال علیہ رب کے اوپر لہے لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ ہمارکت ہے یہ الفاظ کی سغنہ کا ہے انتر جا کر قاطب صاحب نے لکھ دیئے اور رہا حسانہ کہ دیکھتے انسان اپنے آپ کو بے پرواہ ہو گیا ہے حالانکہ یہ ہمارکت ہے انسان کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں کسی کا لحاظ اور حیالی نے کہے انہا الہا رب پر کر رجعہ اور قناہ سے معلوم ہونے والا اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے والا کیا یہ مارس شکینا تیرے پرورتی گوھر کی درور رجعہ لوٹنا ہے پھر اس درنا آپ کا ہے کہا کیوں بے پرواہی کر رہا ہے اللہ کے سامنے پیش لینا عرائیت اللہ زیمین ینہا عوض النظام صلی اللہ صدیر پر یہ اب ہو جانا رہے تھا کمانو لکھا وہ اخبر نہیں مجھے خبر تو دے مجھے بتاو تم سے یہ سن دے کے متعلق ینہا جو روکتا ہے اس پر ایک لکھے عبدان اس پر لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاو تو سہی اس بندے کے متعلق جو روکتا ہے عبدان بندے کو عزاد صلی اللہ جبکہ وہ نماز پڑھے بجے خجبہ حیرانگی کی پہلی وجہ نماز سے روکتا ہے میرے بندے کو ٹھیک مجھے بتاو تو سہی اگر ہے وہ بندہ من ہی روکا ہوا ان الحدہ ہدایت پانا اگر ہے وہ ہدایت پر جس کو روکا ہے روکتا ہے یا اوہ امار ابی تکوان یا وہ اپنگا حکم دیتا ہے تکوے کا پڑک نہیں اٹھانا ابھی یہ چولہ ہمیں پڑھنا ہے ان الحدہ پر لکھا ہوئے بیون کمال لازمی اور امار ابی تکوان پر لکھا کمال متعطیب مولانا سامنے لکھرو جملا آپ صلی اللہ میں دو کمال تھے نمبر ایک لازمی اپنے تک محدود نمبر دو متعطی دوسرے سے تعلق نوٹ ایک کمال ہوتا تو ابو جہر کو نہیں ہوگنا چاہیے تھا عام میں تو دونوں کمال ہیں نماز سے روکتا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر ہو وہ بندہ ہدایت پر یہ لازمی کمال اور دوسرے کو حکم کرے تکوے کا یہ متعطیبہ ایک کمال ہوتا آپ پھر بھی ابو جان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا آپ کے اندر تو دو کمال پائے جاتے ہیں پھر بھی وہ ظاہر میں روکتا ہے اور روکتا بھی نماز سے ہے علیہ حدا پر نمبر دو لکھیں اور ابھی تقویٰ پر تین لکھیں اور آئیتہ ان قرصہ بواتا واللہ پر چار لکھیں حکم کرتے بوسروں کو تقوے کا اور آئیتہ ان قرصہ بواتا واللہ مجھے بتا تو سہی اس کی اپنی حالت یہ ابو جان کی ان قرصہ با اگر اس نے جو ڈلالہ ہے دین حق کو بات عقیدہ ہے نمبر دو تھا واللہ مرموڑا ہے اتاں سے بات عمل ہے خود ابو جان بات عقیدہ ہے بات عمل ہے اب علم یعلم بین مہیرہ بولن رو پیچھے ہو یہ آرائیتہ نزی اللہ یہ بمنظر شرط کے تھا اور علم یعلم بمنظر جزا کے ہے نا بھی سمجھے تو سہی وہ ساری عبارت بمنظر شرط تھی اور یہ علم یعلم بمنظر جزا کے ہے امانہ پھر کہتا ہوں مجھے بتا تو سہی اس فرندے کے بارے میں جو روکتا ہے بندوں کو کب؟ ایسا حسنہ جب وہ نماز پڑے نماز سے روکتا ہے اگر ہے وہ روکا وہ ہدایت پار اور پھر حکم بھی دیتا ہے تکویر کا دوسروں کو ہوتیس بھائی بھائی کیانا یہ ہے بڑاقیدہ ہے بڑاعمل ہے علم یعلم اور مجھوئے کا جوان کیا نہیں مانو کیا پوچھا لے بے اللہ مہ یعلا بہین تو ہوگی یقین اللہ کریم دیکھ رہے اس کے تو غیام کو اب میں نے چار نمبر لکھوائے میں چار نمبر ہم کرتا ہے نمبر دیکھیں میرے بانے پھر میں نمبر ایک یعلا نماز سے روکنا نمبر دو روکنا اس کو جو ہدایت پر ہے نمبر تین خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو تکویر کی تلقین کرتا ہے اور نمبر چل خود اپنے بھائی مہم کا حال دیکھو بے دین ہے روکتا دیندار کو ہے روکتا نماز سے ہے نماز پٹے نہیں دیتا کسی بلائی سے اگر ابو جان روکتا پھر تو کوئی بات تھی روکتا بھی نماز سے ہے یہ اور لا الا الا انتہائے قلب مانا حقا وہ کی بات ہے تخیف دنیای لا الا انتہائے اگر نہ رکا وہ اس حرکت شنیا سے اس گندی حرکت سے ابو جان نہ رکا لا نسوہی ضرور تھا سیٹے گے روز کو جہنم کی دھر پھر ناسیہ چوٹی کے سام پکڑ کر ہم اس کی چوٹی کو پکڑ کر کسیدیں گے جب ان کے لئے کونسی چوٹی ناسیہ جو چوٹی قادر بردانی چوٹی ہے خانتیاں گناہدار ہے چوٹی چوٹی ہے یعنی چوٹی والا چوٹا ہے چوٹی گناہدار ہے یعنی چوٹی والا گناہدار ہے فالیت اور نادیہ سلیہ نادیہ اگر اس کو مجموع کا کھومن ہے ہم میرے پاس بڑی فور یا بڑے نشکر ساتھی برادری تو سلیہ فلیہ تو نہ دیا پہچائیے کہ بلا لے اپنے آلِ مجلس کو نہ دیا آلِ مجلس اپنے بلا لے سیند اُس زبانیہ اگر اس نے ایسا کیا نا اپنی مجلس والوں کو بلایا اگر اس نے ایسا کیا تو سیند اُس زبانیہ ہم بھی بلا لیں گے اکمالیکہ عذاب کو سبانیہ عذاب علی فرش سے ان کو بلا لیں گے کلا کلا بمانا کا پکی بات ہے لاو تُتے ان اصدرگ طریب بولدیکے کلا کدوسرا مانوں بھی کرتا ردئیہ بڑے علماء کلا ردئیہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آلِ مجلس چھوڑالے کلا ردئیہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آلِ مجلس چھڑالے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو مددار چھوڑالے کلا کدوسرا مانا کر دیا رضی اللہ علیہ وسلم